میں جمعہ پیش کر رہا ہوں کہ پھر معاویہ نے بہرحال کیا کچھ کیا اسلام کے اندر کہ جو میری ایک اپنی تحقیق ہے کچھ اور برادران نے بھی کچھ ایک دو حوال دی ہیں میں اس کو پیش کرنا چاہوں گا اجزان کی رہم ہے کہ آپ اس میں غور کریں گے یہ آج شب قدر شب قدر آپ دیکھ رہے ہیں کل رات شب قدر ہوگی اس کو ذرا غور سے سنیے گا ستائیسویں نہ اس پہ آیت ہیں نہ حدیث ہیں لیکن سارے مسلمانوں کے درمیان میں ستائیسویں رائج ہیں کبھی آپ نے غور کیا ستائیسویں کیوں رائج ہیں کیونکہ جب مولا کی شہادت کی خبر آئی چھبیس ماہ رمضان کو مدینہ میں تو سب نے سوق بنایا سوائے کم المؤمنین کے انہوں نے خوشی منائی اور پھر جب شام خبر پہنچی تو معاویہ نے ستائیس کو ایجشن کا اعلان کی اور کہا یہ افضل ترین رات ہے کیونکہ آج ہمیں اچھی خبر ملی ہے کہا علی جو ہیں وہ کوفے میں سجدے کی حالت میں مسجد کوفہ کے اندر مار دیئے گئے ہیں شہید تو ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں مانتا تھا مولا تو وہ باقیدہ ممبروں سے مولا کا نام لے کے کوہن کراتا تھا تبارہ کراتا تھا چالیس سال ایزانہ کے رامی جس نے ابھی میں نے صرف اس کے بیدادوں کا با بھی نہیں کھولا ہے یہ جو ہمیں مقدس میں میرے بہت بڑے بزرگ استاد پچھلے سارے انتقال ہو گئے کرونا میں شہ جعفر الحادی بہت بڑا تاریخ کا نام ہے اور یعنی انہیں ایک ایک امام علیہ السلام پہ وہ کہتے تھے صرف امام صادق پہ میرے پاس پچاس سے زیادہ کتابیں میں نے پڑھی ایک ایک امام علیہ السلام اور بعض ایک کتاب ہی سولہ جلدوں کے اندر ہے یعنی بہت بہت بڑے محقق تھے تقابل دیان کے اندر اور انہوں نے جو پورا کا پورا بنو میں تصریف میں نہیں جا سکتا وہ کہتے تھے کہ سب سے بڑا بار یہ نہیں کہتے نا کہ بھئی اس آدمی نے اتنی بدعتیں قائم کی دو یا چار چھے آٹھ دوسرے نام نہیں لے رہا ہوں وہاں حضر آپ گھبرا رہے ہیں کیسے کہ میں نے نام نہیں لیا سیوا معافی ہے کہ میں نے کسی کا نام نہیں لیا اگر آپ نام یہ کہتے ہیں بھئی اس آدمی نے اتنی بدعتیں کی اس نے اتنی بدعتیں قائم کی اسلام کس نے اتنی بھئی بدعتیں تم بتاتے ہو آج ہم ہم بتاتے تھے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں آپ لوگوں نے کہنا کہ یہ بدتیں تو بدتوں کے باب اگر اٹھائیں تمہارے اس ساتھ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ بدعت اسلام میں جس آدمی نے قائم کی اس کا نام معاویت ابن عبدالصفیاد سب سے زیادہ جس کے اندر پہلی ستائیس ماہ رمضان کو شب قدر ڈکلیر کرنا دوسری بدعت قرآن سے بسم اللہ کا نکالنا آج تک بھائیوں کے ہاں کوئی بھی سورہ پڑھ لیتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے کبھی آپ نے سوچا کیوں بتا دیتا ہوں جناب امیر کی شہادت کے بعد جب معاوی آیا مدینہ آنے کے بعد کہا میں نماز پڑھاؤں گا نماز پڑھائی اس نے بغیر بسم اللہ کے سارے کے سارے جو بھی صحابہ رسول موجود تھے سب نے شور مچا کہ معاویہ حل صرق صلاتم نصید الفاتحہ کیا تُو نے نماز میں چوری شروع کر دیا یہ تو فاتحہ تک بھول گیا اتنا شور و غل ہوا کہ اسے دوبارہ نماز پڑھانی پڑھ اس نے دوبارہ نماز پڑھائی اور اس کے بعد کہا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن سے بسم اللہ نہیں نکلوا دوں گا تب تک چینسہ نہیں بیٹھوں گا جانتے ہیں کیوں بسم اللہ سے چڑھتی کیونکہ علی کہہ گئے کہ بائے بسم اللہ کے لکتہ میں ہو ایزانی کرامی میں سخت باتیں کہہ رہا ہوں لیکن کہہ بغیر نہیں رہوں گا ایزانی کرامی تارے اٹھائیے کتنا طویل باب ہے بہت سے تو باتیں بیان نہیں کی جا سکتی بسم اللہ کا نکالنا پھر اہل بیت علیہ السلام پہ باقاعدہ ممبر جہاں نماز جمعہ کے خطبے میں نام لے کے اہل بیت کا نام لے کے سلوات بھیجنا رسول خدا نے واجب قرار دیا تھا اس نے کہا کہ جب تک علی کا نام لے کے تب تک خطبہ نہیں ہو اور شام والے تو یہی سمجھتے تھے کہ ماذا اللہ کوئی کافر ہے یہاں تک کہ جب اعلان ہوا شام میں دمشق شہر میں کہ مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں علی کو مار دیا گیا تو انہوں نے کہا علی مسجد میں کیا کر رہے تھے سجدے میں بھئی تم نے تو بتایا سا علی بی نمازی ہے ہزار رکعت پہنے والے کہا وہ بی نمازی ہے کس نے معاویت ابن ابن سفیان میں آج تک ہمارے بھائیوں کے ہاں یہ حدیث موجود ہے روایت موجود ہے آج تک آج تک یہ موجود ہے یہ یقین مانی جتنی بھی روایت میں پیش کر رہا ہوں یہ بھی کچھ بھی میں نے بیان نہیں کی جو میرے بطالق اندر سو آج تک یہ روایت موجود ہے یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو سات توجہ ہے نا یہ شب حجرت جب جنابے مولا کائنات بسر رسالت میں سوئے تو یہ آیت نازل ہو مومنوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو اپنے نفس کو اللہ کی مرضات کے خاطر بھیج دیتا ہے ہے نا آئے ذہنم معاویان ایک صحابی کو پیسے دیئے کہا کہ آپ کو پیسے دے رہا ہوں کوئی ایسی حدیث بنا دو پیمبر سے کہ کہو کہ یہ علی کے لئے نہیں آئی یہ عبد الرحمن ابن ملجم کے لئے آئی کس کے لئے قاتل امیر المومنیں کی اور آپ کی خیال میں ختم ہو گئی نہیں ابھی تک موجود ہے بہت سے کتاب ہو گئے کس نے پیسے دیئے معاویان ابن صفیان عزیزان اکرامی تو کچھ بھی نہیں ہے جو اس نے باب قائم کی اہل بیت کے بغض کا نفرتوں کا اور پھر یہاں تک کہ معلی حسن کو زہر بھی عزیزان اکرامی کیا کچھ نہیں ہوا اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے جناب امیر کی توہین ہوتی رہی چالیس برس ستر برس مسلسل ممبروں سے باقاعدہ واحد ایک صوبہ تھا پورے کے پورے حکومت اسلامی کے جس کا نام تھا سیستان یہاں سے آسیستانی سیستان اس کو کہا گیا بعد میں پھر